بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گیدرنگ میں بنا سکتے ہیں کسی دعوت میں بنا سکتے ہیں یہ ایک بہترین ریسپی ہے بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کے لئے بلکل نیا اور آسان ہوگا ان سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کیجئے گا کیونکہ یہ ضروری ہے اس سے آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ بھی کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف سکن کری بنانے کے لئے ہم لیں گے ایک کپ آئیل اور اس کے گرم ہونے پار اس میں ڈالیں گے دو عدد ترمیانے سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور ان کو کریں گے فرائے یہاں ہمارے فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو چھنی سے نکال لیں گے اور اسی آئیل میں ہم لہسن ادرک کا پیسٹ فرائے کریں گے اب ہم اسی آئیل میں ایک ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے جب لہسن ادرک کا پیسٹ فرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے دو سے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ثابت مسالہ جات ثابت مسالہ جات میں ہے تین سے چار ادھ ہم ڈالیں گے اس میں دارچنی کے پیسٹ اور آٹھ سے دس ہم اس میں ڈالیں گے لانگ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور ان کو ہم کریں گے فرائے مسالہ جات کو ہم دو سے تین منٹ تک فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی یہ پانی ڈالا ہم نے اس میں تھوڑا سا اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہلدی یہ ہلدی ڈالیں ہم نے اس میں اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ پاوڈر نہیں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اس سے کری کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوگا اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور پھر ہم ان کو مکس کریں گے تھوڑی در مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی ہری برچ ایک ٹی سپون اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے بلکل لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے ابھی ہم ڈالیں گے بلینڈر جگ میں ایک کپ دہی اور فرائے کی ہوئی پیاز اور دو عدد ٹماٹر کٹے ہوئے اور ان کو ہم کر لیں گے بلینڈ دہی ٹماٹر اور فرائے کی ہوئی پیاز کو بلینڈ کرنے کے بعد یہ ایک بہت ہی بہترین قسم کا پیسٹ ہمارے پاس ہے یہ دیکھئے اب اسی پیسٹ کو ہم ڈالتے ہیں چکن کری میں دہی ٹماٹر اور فرائے کی ہوئی پیاز کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ گوشت ہمارا گل جائے اس کو ہم کور کر کے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ پکانے کے بعد ہماری چکن کری الحمدللہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین گریوی کے ساتھ اور بہت ہی اچھی خوشبو اور بہت ہی اندازائکہ ہم اس کے ذائقے اور خوشبو کو مزید بہترین بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہوم میڈ گرم مسالا پاؤڈر اور اس کو کر دیں گے ہم مکس مکس کر دیں گے بعد ہماری بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کی ریسپی چکن کری تیار ہے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچ امید ہے آپ لوگ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ